ہلو گائیز آپ کے لئے میں حیثیر لے کے آئے ہوں میڈوشٹیز جو آپ کے دلی سنتنت کا آپ کا سیکھنڈ پارٹ سو کو اپکے ہر کامپٹیلہ دیگزام میں پوچھی جاتے ہیں دلی سنتنت سے کوششن آتے ہی آتے ہیں گائیز تو آپ لیکچر پورا دیکھیں آپ کو بہت بہت اگزام پونٹ بھی سی بہت ہیلپ ملے کے میں نے سیپ اسپیسل نوٹ سے لے کے آئے جو آپ کے اکثر اگزام میں پوچھی جاتے ہیں تو گائز ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھیں اور میں نے پریویس لیکچر بنائے دلی سنت نیت میں تو آپ ویڈیو پہ آپ چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کافی آپ کی اگزام پوائنٹ بوئی سے میں نے سپیسل اگزام پوائنٹ بوئی سے اسی سوٹ نوٹس ٹائپ میں ہی لیا تو جو آپ کو جیدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پانچ منٹ سے آپ کو دیکھنا ہے تو کافی چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گی جنہی سنت نیت کی بتاتے کافی اس تا고요 آپ کا نیازل اکثر آپا ہے آپ کے갈mouth کے بارے میں جو بارہ سو سے لے کر کے تیرہ سو بیستہ کی تھی آپ کو بتائب دو کہ ہے کلاؤ گلام س کے بعد ہمارا دوسرا ساں کا آتا ہمارا وہ کھلڈی بانس کونوں کے بعد ہمارا دوسرا ساں کا آتا ہے ہمارا گلاو 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 sharply 13 جنت کو берہ 30 sent کو بارہ سو نبیہو گیا تھا ویس کے بعد جلال الدین کھل جی نے اپنی استح پنہ کی تھی۔ کھل جی کے کھل جی ونس کی فیروسہ کھل جی فیروسہ کھل جی نے بلون ونس کے سانسنگ سمسود دین کی حد تکردلی کی رازگدی پر اپنا عدیقار کر لیا اور اس کے بعد اس کا راج تیلہ کبائی کائکو بعد دورہ بنائے گئے کلکوری محل میں ہوا تھا اس کے بعد بتا دو جی جلال الدین کھل جی کو اپنی رازدانی کلکوری کو بنایا جلال الدین فیروسہ کھل جی لمبے سمیں تک دلی کے سردار اور ناغرکوں کے برد کے بھے سے بھی پرویس نہیں کر پایا اور بتا دو کہ منگول نیتا حلاقو کے پوتر عبداللہ نے بھارت پر آکمر جلال الدین فیروسہ کھل جی کے سمیں میں کیا تھا اس کے بعد آتا ہے آپ کو بتا دو کہ انیس زولائی بارہ سو چھانہ میں جلال الدین کھل جی کی حدتیں ان کے دماد اور بھتیجے علال الدین کھل جی نے کر دی تھی اور اس کے بعد راج گھڑی کی انہوں نے سمالا تو پھر جلال الدین کھل جی کی حدتہ الہ آباد کے نکیٹ کارہ نامک اسطحان پر ہوئی تھی اور انیس زولائی بارہ سو چھانہ نبے کو علال الدین کھل جی کے راج چھاتر راج چھتر کے کارن اپنے کر کے اپنے کو سلطان گھوسیت کر دیا تھا اس کے بعد علال الدین کھل جی کے علال الدین کھل جی نے دروار دروار میں امیر خسرو نامک کا فارسی کا بھی تھا اور آپ کو بتا دو کہ یہ آپ کے وہاں سے بلون سے بلون کے دروار میں بھی تھا امیر خسرو کئی بار پوچھے جاتا ہے کہ اس کی یہ کہاں سے کہاں تک اس کا کارکل کہاں سے کہاں تک کبھی کا امیر خسرو کا تو آپ کو بتا دوں کہ بلون جو آپ کی غلام ونس کا ساسنگ تھا یہ آپ کے تکلک پھروس ہے تکلک اس کا جننی رہتی ہے اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ اس کو توتے ہند کے نام سے پرسید امیر خسرو کے ستار کا عمزکار کیا تھا اور سینک گھوڑے گھوڑوں کو داگنے کی پرتھالا الدین کھل جی چلائی تھی آپ کو بتا دوں کہ یہ دو پرسہ چلائی تھی گھوڑے داگنے کی اور سینکوں کا خلیہ لکھنے کی پرتھالا شروعات کی تھی علاؤدین کھل جی نے اور بتا دوں کہ کم تولنے والے والے کے سریر سے ماس کٹ لینے کی علاؤدین کھل جی نے سجا کی تھی اور ایک جنمری تیرہ سو سولہ اس وی میں علاؤدین کھل جی کی میتو ہوئی اور علاؤدین کھل جی نے علائی درباجہ اور حوج خاص سی ڈی فورٹ جی میت خان مسجد کا مسجد تیتہ ہزار کھمبہ محل کا نرمار بھی کرایا تھا جو کئی بار اگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ علاؤدین کھس نے بنوایا ہے حوج خاص کے سی ڈی فورٹ کس نے بنوایا ہے جی میت خانہ کس نے مسجد کا ہزار کھمبہ کا محل کس نے بنوایا ہے یہ بہت بار اگزام میں پوچھے جاتا گائز تو آپ دھیان سے اس کو پڑھئے گا اس کے بعد آپ کا بتا دوں کی علاؤدین کھل جی نے اپنا اتراد کاری صحاب الدین عمر کو بنوایا تھا اور مبارک کھل جی نے صحاب الدین کھل جی کو اندھا قرار کر قید میں ڈلوا دیا اس کے بعد انیس اپریل تیرہ سو سولہ اس کو مبارک کھل جی کبود دین کھل جی کے نام سے دلی کے سنگ آسان پر بیٹھ گیا اس کے بعد بتا دوں کی مبارک کھل جی کتب بدین کھل جی کے نام سے دلی کے سنگ آسان پر بیٹھا تھا اور مبارک کھل جی کی حتی کر کے وزیر خسرو کی پندرہ نیسٹ آئے گا آپ جو آپ کے نیسٹ ویڈیو میں آگا تو آپ کو ویڈیو کو اگر اچھا لگا تو آپ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آپ کے پریویس لیکچر آپ ویڈیو میں چینل میں جا کر آپ دیکھ سکتے پوالٹی کے بھی میں نے بنائے سائنس بھی بنائے تو گائز ان کو دیکھ سکتے جو آپ کی اگزام پوالٹی سے بہت ہیلپ ملے گی تھینکی گائز